اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام میں مشپر تین ایسی بڑی مسئبت ہی آئی ہیں جب ایسی کبھی بھی مشپر نہیں آئی ایک تو حضور علیہ السلام کے افصال کا حادثہ کیونکہ میں آپ علیہ السلام کا ہمیشہ ساتھ رہنے والا معاملی ساتھی تھا دوسرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حادثہ تیسرے توشدان کا حادثہ لوگوں نے پوچھا اے ابو حریرہ توشدان کے حادثے کا کیا مطلب فرمایا ہم ایک سفر میں تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو حریرہ تمہارے پاس کچھ ہے میں نے کہا توشدان میں کچھ خجوریں ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا لے آؤ میں نے خجوریں نکال کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ہاتھ پھیرا اور برکت کے لیے دعا فرمائی پھر فرمایا دس آدمیوں کو بلاؤ میں دس آدمیوں کو بلال آیا انہوں نے پیٹ بھر کر خجوریں کھائیں پھر اسی طرح دس دس آدمی آ کر کھاتے رہے یہاں تک کہ سارے لشکر نے کھا لیا اور توشدان میں پھر بھی خجوریں بچی رہیں علیہ السلام نے فرمایا اے ابو حریرہ جب تم اس توشدان میں سے خجوریں نکالنا چاہو تو اس میں ہاتھ ڈال کر نکالنا اور اسے الٹانا نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت علیہ السلام کی ساری زندگی میں اس میں سے نکال کر کھاتا رہا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی اس میں سے کھاتا رہا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی میں اس میں سے کھاتا رہا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی اس میں سے کھاتا رہا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو تو میرا سامان بھی لوٹ لیا گیا اور وہ توشدان بھی لوٹ لیا گیا کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہ دوں کہ میں نے اس میں سے کتنے خجوریں کھائیں میں نے اس میں سے دو سو وز یعنی ایک ہزار پچاس مند سے بھی زیادہ خجوریں کھائیں ہیں آج کی ویڈیو بس یہی تک اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو بلید ہمارے چینل کو لائکہ سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہنیو آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو ملسے گئے بہت شکریہ جزائے کرو